ماضی کی مقبول فلمی اداکارہ سہبہ نے بیالی سال بعد پہلی دفعہ اپنے والد صاحب کو دیکھا اور پہلی دفعہ اپنے والد صاحب سے ملاقات کی بچپن سے لے کر دس مارچ دوہزار چوبیس تک سہبہ نے اپنے والد صاحب کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ان سے ملی تھی کیونکہ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کے والدین کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور دونوں میں الیدگی ہو گئی تب سے لے کر دس مارچ دوہزار چوبیس تک سہبہ نے کبھی بھی اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا تھا لیکن گیارہ مارچ دوہزار چوبیس سہبہ کی زندگی کا حسین ترین دن تھا خوشی کا دن تھا سہبہ نے کہا یہ دن میری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ اس دن گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو سہبہ پہلی دفعہ بیالی سال بعد اپنے والد کو دیکھ رہی تھی اور ان سے مل رہی تھی وہ اپنے والد صاحب کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور دونوں باپ بیٹی گلے لگ کے رونے لگ گئے اس دوران سہبہ نے اپنے والد سے کہا میرا کیا قصور تھا ان کے والد صاحب نظریں نیچے کر کے کہتے ہیں بس میں یہی چاہتا تھا کہ جاتے ہوئے تم سے معافی مانگ لوں مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا ہے اتنی عمر گدر گئی پھر سہبہ نے اپنے والد سے کہا آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے جس کے جواب میں سہبہ کے والد کہتے ہیں کہ کیسے چھوڑ دوں گا سہبہ نے کہا میری طرف دیکھ کر بات کریں جس پر امام ریوانی کہتے ہیں نہیں دیکھا جاتا مجھے اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے